دیکھش جی دیس کا سائز ہی کوئی ایسا راجہ ہوگا جہاں سہد اتبادن نہیں ہوتا ہے ان راجیوں میں لگوئے ڈھائی لاکھ سے آجی کسانوں کے اتک پریشم کی کارن ہی ہماری دیس میں ورث دو جارہ اٹھارہ میں کنجہ ہزار پانچ سنتالی میٹرکٹن سہد کا نریاد سمبہ ہو پایا ہے پیچھلے کچھ ورثوں سے پڑوسی دیس چین نے سہد ویدار میں اپنا پردستوہ بنائے رکھنے کے لیے نقلی سہد کے مادنے سے بھارت کے سہد ویدار میں اپنا ہسک شیف کیا ہے اس کام میں بھارت کے نامی کمپنیاں بھی چین کی مدد سے نقلی سہد ویدار میں بیچ رہی ہے پرنام سروب بھارت کے سہد اتباد کو اپنی اتباد آدھے ملے پر بیچنے کے لیے وہ سونا پڑ رہا ہے اس اپر سہتہ سکھ سکھی کو عقوس لگانے کے لیے سرکار کو ترنت اوستر قدم اٹھانے چاہیے کیونکہ دیش کی کچھ بڑی کمپنیاں سہد میں صرف ملا کر دیش میں ہی نہیں آنے دیشوں کو بھی نرات کر رہی ہیں صرف 40 سے 40 روپے کلو بھاو سے کھریٹ کر سہد میں ملایا جاتا ہے دیش میں جو کمپنیاں صرف کسپلائی کرتی ہیں وہ بینا بیل سے کیونکہ ان پر 48 پر دیش نہیں لگتا اس لیے صرف پر آیا سلوک بڑھایا جائے کیونکہ کافی ماترہ میں کئی دیشوں سے یہ آیا کیا جاتا ہے دکشے جی میں سرکار کا آباری ہوں کہ مطرح لینر کے عدین آنے والی نرات انکشن پریشت نے امریکہ اور ایروپ تک ہاری دیشوں کو نرات ہونے والے سہد کوئی ملاب کو روکنے کے لیے این ایم آر کو ایک جانچ پرنالی کو ایک ایس دو جار بیس سے ایک دھوڑا سا ست کیا ہے جبکہ اسے ایک اپریل دو جار بیس سے لاغو کیا جانا اوشک ہے کیونکہ اگست دو جار بیس تک سہد کا سیجن ہی سمافت ہو جائے گا وہ سارا سہد نینات ہو جائے گا اگر یہاں سرکار ایک اپریل کو ایک اپریل دو جار بیس کو جانچ کی فکتہ پرنالی لاغو کرنے کا عدیس دیتی ہے تو دیس کے ایمان در سہد اصلافوں کو مطمو کی پالکوں کو کسانوں کو اچھی طلاح ملے گا